ہانگل کے معروف عالم دین مولانا قاضی محمد اسماعیل کا آخری سفر یہ خاص تصویریں آپ سکرین پر اس وقت دیکھ رہے ہیں بڑی تعداد میں لوگ جنازے میں شامل عالی حضرت کشمیری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد مرہوم مولانا قاضی محمد اسماعیل مقبولی کے تدفین ہانگل میں ان کے ذاتی زمین میں ہوئی ہے ریاست بیرونی ریاست کے ساتھ ساتھ سری لنکا سے حافظ احسان قادری اور کئی بڑے علماء اکرام مولانا قاضی اسماعیل کے آخری دیدار کے لیے ہانگل پہنچے نماغوں سے ہانگل کے لوگوں نے مولانا قاضی اسماعیل کو الویدہ کہا مرہوم قاضی اسماعیل کے فرزن مفتی قاضی ابراہیم مقبولی نے ان کے والد کے حق میں دعا کی گزارش کی ہے یہ بطل تاروخ کنی ہے یہاں دنیا میں اور آپ کے حضور میں بھی اس لیے جو بھی کاریل میں نہیں ہوئی وہ عمل آپ کے حضور میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسول ہی کریم الحمدللہ آج اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ایک بہت بڑی شخصیت جن کو دنیا سنیت الحاج اسماعیل مقبولی علیہ الرحمہ کے نام سے یاد کر گئی ان کے نماز جنازہ کی شرکت کا مجھے شرف حاصل ہوا اللہ تبارک و تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین ہمیں کئی ایک ملتے ہیں علم دین کے تعلق سے اور اسی طرح صدقہ جاریہ کے تعلق سے بھی ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین ملتے ہیں بس ایک حدیث پاک کی روشنی میں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے الحاج اسماعیل حاضی اسماعیل مقبولی صحابہ علیہ الرحمہ کو کتنا بلند مقام عطا فرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ جاریہ میں ایک چیز یہ بتائیں علم نافع وہ علم جو نخواہ پہنچے اس حدیث پاک پر اس طرح عمل ہوا کہ الحاج قاضی اسماعیل مقبولی صحابہ علیہ الرحمہ نے جامعہ امام احمد رضا جو بہت بڑا ادارہ رتنگری انڈیا میں چل رہا ہے جس کے بانی الحاج اسماعیل جانی صحابہ علیہ الرحمہ انہوں نے جب اس کی بنیاد رکھی تو الحاج قاضی اسماعیل مقبولی صحابہ سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ کے بچے ہمیں عطا فرما دیجئے تاکہ اس ادارے کی خدمت میں لگے رہے تو الحاج اسماعیل مقبولی صحاب علیہ الرحمہ نے مفتی ابراہیم صحاب مقبولی جو جامعہ کے پرنسپل ہیں اور ساتھی ساتھ قاضی عبد الرحیم صحاب قبلہ اور اور بھی ان کے گھر والوں کو اس میں شرکت کیا شریک کیا اور آج الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں بچے بچیاں اس ادارے سے فارغ ہو کر دنیا بھر میں خدمت انجام دے رہے ہیں میں سری لنکا سے ہوں سری لنکا میں بھی جو لیڈی اس مدرسہ چلتا ہے اس پر بھی جامعہ امام احمد رضا کا بہت بڑا حال ہے بلکہ بنیاد جامعہ امام احمد رضا ہی سے بھولی ہے اس طرح ہر جگہ پہ خدمات انجام دے رہے ہیں ان سب میں ہم نے ایک چیز یہ دیکھی حدیث پاک کی روشنی میں کہ الحاج قاضی اسماعیل مقبول صاحب علیہ الرحمن یہاں علم کی اشاعت کے لیے جو اپنی اولاد کو وقف کر دیئے تھے اور یہ علم قیامت تک جاری رہنے والا ہے دین اسلام یہ حق ہے قیامت تک جاری رہنے والا ہے تو جتنے بھی لوگ اس علم پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کو پڑھائیں گے پھر وہ پڑھیں گے دوسروں کو پڑھائیں گے یہ سلسلہ جاری رہے گا ان تمام کا ثواب حدیث پاک کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے الحاج اسماعیل جانی صاحب علیہ الرحمن کو عطا فرمائے گا اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی درجات کی بلندی کس حد تک ہوگی جو ہمارے وہم و گمان سے بھی باہر ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت کے صدقے میں ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور حضرت کے درجات اللہ تعالی مزید بلند فرمائے اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر میں رحمت و انوار کی خوب بارش فرمائے آمین والسلام